جب ہم ان کے نزدیک کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے عارت خاری ہونی ہی نہیں ہے جب آپ نے ہم سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو مجھے آپ بتائیے ہم اپنے سفیر کو وہاں بیج کر اور پاکستان ان کے سفیر کو یہاں ہوسٹ کر کے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی بحیثیوں پر خرچہ کر رہے اور کیا کر رہے اور اگر ہمیں لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے اگر مرنا پڑے گا تو مریں گے لیکن ڈس آنر کے ساتھ جناب سپیکر زندہ نہیں رہیں گے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فضا چودری کا پارلمنٹ میں مطالبہ کہا جب کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام قبول نہیں تو ان کا سفیر یہاں کیا کر رہا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں جنہیں تسلیم کرتے ہیں کشمیر پر بات کرتے ہوئے اشکدار ہو گئے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آج دوسرا روز مگموزہ کشمیر کی صورتحال پر سیاسی رہنماؤں کے امام میں گرمہ گرم تقریب ہیں مشرقی پاکستان کے بعد کشمیر کا واقعہ اتنا ہی بڑا ہے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے سابق صدر آسف علی زرداری کا خطاب کہا یہ صورتحال میرے دور میں ہوتی تو میری پہلی فلائٹ یو ای ہوتی پھر روز چین جاتا واپسی پر ایران جاتا دنیا آپ کا چہرہ دیکھ کر کسی اور سے ڈائلوگ کر رہی ہے ڈانلڈ ٹرم نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری دنیا نے سنی لیکن کاریڈور میں جو آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا آپ سی پیک کو رول بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ چائنہ آپ کے لئے بیان دے گا چائنہ نے لداخ کے لئے دیا ہے میں زیادہ غور سے پڑھتا ہوں بیان انہوں نے آپ کے لئے نہیں دیا انہوں نے لداخ کے لئے دیا ہے ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ جب باتیں ہوئیں ساری دنیا نے سنی لیکن جو باتیں کاریڈور میں ہوئیں وہ بھی قوم کا بتائیں لیگ رہنما مشاہد اللہ خان کا گرمہ گرم خطاب مولے چین نے آپ کے حق میں نہیں لداخ کے لئے بیان دیا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے لیکن وزیر آزم کے ساتھ نہیں اسرائیل نے وہی صورتحال پیدا کی کہ کل کشمیریوں کی جہاں جب وہاں قتل و غارت ہوگی وہ مظفر آباد بورڈر کی طرف آئیں گے میں آج پیشنگوئی کرنا چاہتا ہوں میں تین سے چھ مہینے پاکستان کی سردوں پر مودی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں اب کشمیری گھر میں نہیں بیٹھے گا جناب قریب جو حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان آرمی چیف چین جائیں گے کیونکہ چین کا بھی برائے راس لداخ سے تلق ہے بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے تین سے چھائے ماہ میں سرد پر جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی خبردار کر دیا مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بولے کوئی کشمیری اب گھر میں نہیں بیٹھے گا ان قریب پاکستان کی آرمی چیف چین جائیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے گروا گرمی فواد چہدری اور مشاہد اللہ خان بے جھڑپ تلق جملہ کا تبادلہ فواد چہدری اٹھ کر انتہائی غصے میں لپکتے رہے شٹ اپ شٹ اپ کا تبادلہ بار بار دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے رہے جملے بازی چیرمنٹ سینٹ نے غیر پارلیوانی الفاظ حضب کرا دیے مشاہد اللہ بولے کہ کوئی بات نہیں یہ تمیز سیکھ جائیں گے کشمیر کی صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہو رہا ہے اعلیٰ سویلہ اسکری قیادت اجلاس میں شریک مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے پر بار ہوگا وزیراعظم کا دورہ آزاد کشمیر اور وفاقی کابینہ کا اجلاس مزدری وزیراعظم عمران خان نے سعودی والی اہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو فان کیا دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی وزیراعظم آج سعودی والی اہد میں خطے کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ حیثیت تبدیل کرنے سے گریز کرنا چاہیے چین کا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدی تشویش کا اظہار ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت سرحدی معاملات پر ہوشمندی کا مظاہرہ کرے بھارت ایسے عمل سے باس رہے جو سرحدی امور کو مشکل بنا دے ترجمان نے لداخت کو مرکز کا حصہ بنانے کا فیصلان ناقابل قبول قرار دے دیا ایلن جی کیس میں اسلام عباد ہائی کوٹ نے سابق مشیر خزانہ مفتا اسماعیل کی زمانت مسترپ کر دی عدالت نے عمران الحق کے درخوان زمانت بھی خارج کر دی دونوں کو اہاتھ عدالت سے گرفتان کر لیا گیا نیپ ٹیم دونوں ملزمان کو لے کر عدالت سے روانہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو کی شہباز شریف سے اہم ملاقات مسلح کشمیر مشترکہ پارلیمانی اسلاح سمیت سیاسی امور پر گفتگو ہوئی فلشید شاہ شہری رحمان اور سید نویت کمر مریم آرنگزیب آیا سازی کو احسن اقبال بھی شریک ہوئے چیرمن سینٹ کے انتخاب میں ناکامی کیوں ہوئی؟ آپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی اہم بیٹھے کاز لگے گی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان میں ایک کچھ دیر میں اہم ملاقات ہوگی ملاقات میں منحرف ہونے والے سینٹرز کے ناموں پر غور کیا جائے گا موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی امریکی نائم معاون وزیر خارجہ ایلز ویلز کی وزارت خارجہ آمد وزارت خارجہ میں بھاک امنی کا بفوت کی سطح پر مزاقرات جائے مزاقرات میں ایف ای ٹی ایف پاک امریکہ دو ترپا تعلقات اور افغان امن عمل سمیت دیگر پہلوں پر غور پاکستان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا معاملہ اٹھائے گا جسٹس کازی فائز عیسہ نے صداری ریفرنس کو چالنج کر دیا جسٹس کازی فائز عیسہ نے اپنے معاملہ وکیل کے ساتھ خود ریجسٹرار آفس میں آئے آئینی درخواہ جسٹس کازی فائز عیسہ نے خود دائر کی دونوں ریفرنسز کو الگ الگ چالنج کیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا پورا کوچنگ سٹار پارک چیئرمن پی سی بی کا ہیڈ کوچ مکی آرثر بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاہر بولنگ کوچ ازر محمود اور ٹرینر گرانٹ لیڈن کے کانٹریکٹ میں تحسین نہ کرنے کا فیصلہ احسان مانی نیک ریکنٹ کمیٹی کی سفارشات منظور کریں ٹرینر فوٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان میں ہوں خدا شاہ اور میں ہوں علی آریف آپ ہماری لائف سٹیمنگ یوٹیوب بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ٹوانی فول نیوز ایچڈی پر سبسکرائب کیجئے ہرنڈنگز آپ نے جانا ہی بریٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فوات صادری نے بھارت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا جب کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی فیصلہ قبول نہیں تو ان کا سفیر یہاں کیا کرا ہے لڑنا نہیں چاہتے لیکن یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں لڑنے کی باری آئی تو پاکستان کا بچہ بچہ لڑے گا پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران فوات چودری کشمیری بچے کی شہادت پر آبدیدہ بھی ہو گئے وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فوات چودری نے بھارت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا جب کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی فیصلہ قبول نہیں تو ان کا سفیر یہاں کیا کر رہا ہے لڑنا نہیں چاہتے لیکن یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جب ہندوستان ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم ان کے نزدیک ہماری کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے جب آپ نے ہم سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو مجھے آپ بتائیے ہم اپنے سفیر کو وہاں بیج کر اور پاکستان ان کے سفیر کو یہاں ہوسٹ کر کے سوائے اس کے کے ایک دوسرے کی بحیثیوں پر خرچہ کر رہے اور کیا کر رہے میں سیوان سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی قوم کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کشمیر کو فلسطین بھی بننے نہیں دینا چاہیے جنگیں جناب سپیکر جیت اور ہار کے لیے نہیں ہوا کرتی جنگیں وقار کے لیے ہوتی ہیں جنگیں عزت کے لیے لڑی جاتی ہیں اور ہمیں مت بتائے ہماری معیشت کمزور ہے اکانومیز دیکھ کے آپ اپنے فیصلے نہیں کرتے اگر ہم پہ لڑائی مسلط کی جاتی ہے اگر ہم پہ جنگ امپوس کی جاتی ہے ہم کشمیر کے لیے پہلے تین جنگیں لڑے ہیں ہمیں جنگ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہمیں امن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کوئی کمزور میسیج اس ہاؤس سے دنیا کو ہندوستان کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بات جانے چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کل بھی کشمیر کے لیے کٹ مرے تھے آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں کل بھی ہم ان کے لیے کٹ مریں گے اپنی حزت کے لیے کٹ مریں گے وزیر سائنس انٹر اکنالوجی فاواز شہر نے بھارت سے صفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹرینٹ جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب نے بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے وقت کا بتائیے گا آج فاواز شہر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھارت سے جو صفارتی جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی ختم کر دیا جائے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے